سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہزاروں سال پرانی سٹی سے لے کر عجیب و غریب کیریچر تک انڈر وارٹر ریور جیسا فینمینا ہو یا سمندر کے بوٹم سے ملنے والا خزانہ چاہے اوشن ہو ریور ہو یا لیک دنیا میں پانی کے اندر بے شمار میسٹری پائی جاتی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ان میسٹریز نے ہم انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اسے ویسے اوشن میسٹری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی میسٹری کو سول کرنے میں ان کے راست جاننے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے ناظرین سمندر میں اٹھ اور والکنو فٹنیس سے بہت بڑی ویو پیدا ہوتی ہے ان ویوز کو سونامی کہا جاتا ہے جو بڑی تیزی سے ساحل پر موجود شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے ٹونگا کے کیپٹل نوکولافو کے ساحل سے 65 کلومیٹر دور ایک انڈر وارٹر والکنو ہے جسے ٹونگا والکنو کہا جاتا ہے جون دو ہزار دو میں یہ والکنو فٹنے سے ایک خوفناک سونامی نے جنم لیا جو صرف بیس منٹ کے اندر ساحل تک پہنچ گیا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دو ہزار کلومیٹر دور نیوزلینڈ میں بھی اس کی شدت سنائی گئی ٹونگا والکنو کو مزید انلائسس کرنے کے لیے اس کی سٹلائٹ فوٹیج کا معنی کیا تو ایکسپرٹ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس والکنو کی شدت ایروشیما پر گرنے والے بم سے ہنڈرٹ ٹائم زیادہ تھی یہ تو راہا انڈر وارٹر والکنو سے پیدا ہونے والے سونامی کا معاملہ لیکن ریسٹلی سمندر میں اور بھی فینمینا اور بہت سے اور بہت سی کیریچر دیکھے گئے ہیں جو سونامی کی طرح اتنے ڈینجرس تو نہیں لیکن سب کے رونگٹے کھڑے کرنے میں انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی سمندر کی تہ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تباہ شدہ شپ کا مربع موجود ہیں ان میں سے کئی تو ہم آج تک نہیں ڈون سکیں کیونکہ ان کی لوکیشن اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں انسانوں کا پہنچ جانا بلکل پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی ٹگنالوجی کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ تباہ شدہ شپ ڈوننے میں کامیاب ہوتے چاہ رہے ہیں انیس سو ایک میں گریز کے ایک آئی لینڈ انٹی کیترا کے قریب ڈیپ سی میں ایک شپ کا ملبع ملا اس ملبع سے ان کو کچھ ملا اس نے ہمارے ہیومن بیم کے کونسپٹ کو ہی بدل کر رکھ دیا اس ملبع میں بہت کچھ موجود تھا جس میں مارول اسٹیجیوس گلدان ایشین کوائن اور ایک زنگ شدہ میٹل کا ٹکرا بھی ملا پاکست سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا لیکن یہ میٹل کا ٹکرا نے سب کو حیرت میں ڈال دیا جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک ایک کر کے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تباہ شدہ شپ میں موجود سٹیجیوس اور رائٹنگ دیکھ کر اندازہ لگائے گیا کہ یہ ایشین گریز کے دور میں تباہ ہو گیا تھا لوہے کا یہ اجنبی ٹکرا کوئی عام چیز نہیں بلکہ یہ ایشین گریز کا کمپیٹر ہوا کرتا تھا اس میں بہت سارے گیرز لگے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے دان بڑی مہارت سے لگائے گئے تھے آج کے دور میں مشین کی مدد سے ایسے گیرز بنانا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے دوران سفر یہ مشین ہزاروں سال پہلے چاند اور سورش کا لوکیشن بتاتا تھا اس کے علاوہ یہ فیچر کے دور میں بھی ٹاند کے نشانہی کرتا تھا اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں شپ والوں کو چاند کی ڈائریکشن معلوم کرنے کی کیا ضرورت تھی اصل میں چاند کی گریوٹیشنل ملکی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں ان لہروں میں کیپٹن کو شپ کنٹرول کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہیں اس لئے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا سفر تب شروع کیا جائے جب چاند سمندر کے اوپر نہ ہو یہ وجہ تھی کہ دو ہزار سال پہلے ایشن گریگ یہ خاص میکینیکل کمپیٹر استعمال کرتے تھے موسیقی 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 موسیقی